اللہو 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 مدعونی استجب لکم مجھے پکارو میں تمہاری پکار پر جواب دینے والا ہوں اور عجب لکم نہیں کہا ہے استجب لکم کہا ہے اور فرق یہ ہے کہ عجب لکم یعنی کہ جواب دوں گا استجب لکم یعنی کہ انتظار کروں گا کہ تم دعا مانگو تاکہ میں تمہیں جواب دوں یہ فرق ہے یقینا یہ فرق ہے اس لیے کہ باب استفعال کے جو فائدے ہیں ان میں سے ایک جو علم نحف سے آپ الوتا وہ رب زلجلال جو اپنے بندوں کی دعا کے لیے دعا مانگنے کا منتظر ہو ذرا سوچئے کتنا پروردگارِ عالم اپنے بندوں کو عطا کرنا چاہتا ہے اور یہی تو وجہ ہے کہ وہ عطا کے بہانے بار بار ڈھونڈتا ہے کبھی شبِ جمعہ یہ بہانے بلاتا ہے آ جاؤ میرے پاس کہ دسترخانِ کرم میرا سجا ہوا ہے کبھی روزِ جمعہ پروردگارِ عالم کہتا ہے آج تو جمعہ کا دن ہے آ جا جاؤ کبھی پروردگارِ عالم کہتا ہے دو مہینے آٹھ دن روزانہ میرا دسترخان بچھنے والا ہے اور یہاں اس دسترخانِ کرم سے عطائیں معارفتیں جو چاہو وہ یہاں سے ملے گا بس اس دسترخان پر آ جاؤ کبھی پروردگار پہلی رجب کا بہانہ پندرہ رجب کا بہانہ ستائیس رجب کا بہانہ پندرہ شابان کا بہانہ ماہِ رمضان کی پہلی تاریخ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے اس کا بہانہ پندرہ رمضان المبارک کا بہانہ پھر آخری تاک راتوں میں تو روزی بہانہ ایک دن چھوڑ کر پروردگارِ عالم بہر خاص طور سے انیس اکیس سیس آؤ اور تلاش کرو اس رات کو تلاش کرو جسے میں نے چھپایا ہی اس لیے ہے کہ میں دیکھوں میرے بندے کون ہیں جو اس نایاب رات کو تلاش کرنے کے لیے بے قرار ہو رہے ہیں اور پھر پروردگارِ عالم نوزل حجہ عرفہ کے دن کا بہانہ اپنے بندوں کو بلاتا ہے پندرہ زلحج کو بلاتا ہے اٹھارہ زلحج کو بلاتا ہے چوبیس زلحج کو بلاتا ہے مگر عزیزانِ محترم ایک بات اس میں پوشیدہ ہے اور وہ بات یہ ہے جتنی بڑی مناسبت ہیں سال کی دیکھ لیجئے عید الفطر ہو عید العزا ہو پندرہ شابان ہو یا جتنی بڑی مناسبتیں ہیں ہر بڑی مناسبت پر پروردگارِ عالم نے بہانہ تو رکھا ہے اپنے بندوں کو بلا کے عطا کرنے کا لیکن بلا کے خالی نہیں بھیج رہا کہہ رہا ہے جب جب بڑی مناسبت ہوگی تم سے ایک کام ضرور کرواؤں گا تمہارا رخ کربلا کی طرف کرواؤں گا کہلواؤں گا السلام علیکہ یا عبا عبداللہ حلوسین کہلواؤں گا یہ تم سے السلام علیکہ یا عبا عبداللہ حلوسین اور کوئی ایسی بڑی مناسبت نہیں ہے سال کی کہ جس میں پروردگارِ عالم نے اپنے اپنے پیارے اپنے حبیب کے حبیب نواسے آقا عبا عبداللہ علیہ السلام کی یاد تازہ نہ کروائی ہو یہ تو سال کی کچھ مناسبتیں لیکن وہ مناسبت جو ہفتے میں ایک مرتبہ ہر ہفتے آتی ہے مہینے میں کم سے کم چار مرتبہ آتی ہے وہ مناسبت جو شب جمعہ زیارتِ وارثہ کی مناسبت ہے بلکہ یہ تو پھر بہت دیر سے آتی ہے دن میں جب جب تھنڈا پانی پینا ہے حسین کو یاد کرنا جب جب تھنڈا پانی پینا ہے غریب حسین کی پیاس کو یاد کرنا ہے اور ان کے اصحاب کی پیاس کو یاد کرنا ہے اور صلوات اللہ علیہ حسین وعلان اللہ علیہ یزید کے جو قاتلان ہیں اب پروردگارِ عالم وہ کہ جو اپنے عباد اللہ علیہ السلام کو ہر مقام پر یاد کروا رہا ہے تو گویا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو پورا سال ہے یہ پورا دین ہے یہ پورا سٹرچر ہے اسلام کا یہ تم تک پہنچتا ہی نہیں اگر حسین ابن علی نہ ہوتے لہذا شکر ادا کرو اس کا کہ جس کی وجہ سے آج تم یہ سارا کا سارا دین اس سے استفادہ کر رہے ہو مانو اسے اور اسے سلام کرو یہی تو وجہ ہے کہ جب کسی ایک بزرگ عالم دین سے پوچھا گیا کہ مولانا نماز پڑھتا ہوں لیکن خضو خشو پیدا نہیں کر پاتا کیا کروں کبھی ذہن میرا نماز میں کہاں چلا جاتا ہے کبھی میں کیا سوچنے لگ جاتا ہوں کبھی کیا کلکولیشن شروع ہو جاتی ہے کہا کہ فکر نہ کر تکبیرت الہرام اللہ اکبر نماز کی تکبیر کہنے سے پہلے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کر صل اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین یعنی کہ نماز کا آغاز کرنے سے پہلے وہ محسن کے جس محسن سے تمہیں نماز کا آتیہ مل گیا پہنچ گیا سلامت تم تک اسے یاد کرو اور یہی وہ ابا عبداللہ علیہ السلام ہے کہ جن کے ذریعے سے آج ہم جن کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں بلکہ یہ کہیے کہ وہ روایتیں جن روایتوں کے نتیجے میں سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری خلقت ہی ان کے لئے ہوئی ہو جیسے ہمیں خدا نے پیدا ہی دعا سیدہ سلام اللہ علیہ کے مزداد کے لئے کیا ہو اس دعا کو سچ کرنے کے لئے ہمیں خلق کیا گیا ہو کہ ایک ایسی قوم خدا پیدا کرے گا ایک ایسی قوم خدا پیدا کرے گا تو اب جب کہ کیا ہوگا کل کون روئے گا اس لئے کہ کل بھی یہی فکر تھی غریب کی مظلومہ ماں کو کہ کل جب کوئی نہ رہے گا تو میرے حسین پر کون روئے گا تو رسول نے کیا کہا تھا ایک قوم تیرے بیٹے پر روئے گی یہ نہیں کہا ہے جناب سید رسول اکرم نے رسول نے فرمایا خدا ایک قوم پیدا کر دے گا جو تیرے حسین پر روئے گی یعنی کہ حسین پر رونے والی قوم اگر راستے سے بھٹک کر حسین کا گریہ چھوڑ بھی دے گی تو پھر خدا ایک قوم پیدا کر دے گا جو حسین پر روئے گی